دوستو نقل و حرکت کے بہت سے پرانے ازرائے مثلاً بیل گاڑی، کوڑا، بادبان اور چپوف گہرا فرسودہ ہو گئے لیکن برکی علات کی اجازت کے باوجود قدیم کتب نواز سے بدستور کام لیا جاتا رہا ہے جہاں راہ و منزل کا کوئی نشان نہیں ملتا وہاں مسافروں کا سب سے بڑا سہارہ کتب نواز ہی ہوتا ہے یقیناً اس میں بھی استرحات ہوئیں لیکن ان کی رفتار بہت سست تھی سہر و سیاحت میں انسان اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا کوئی نہیں جانتا کہ یہ سادہ سالہ کس نے بنایا اور کس نے اس اب سے پہلے اس استعمال کیا کیاس یہ ہے کہ بہیرہ روم کے کسی ملاہ کی پاس یہ آلہ مجود ہوگا یکا یک موسم خراب ہو گیا، اسمان پر بادل چھا گئے ستاروں کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت باقی نہ رہی اس موقع پر اسی آلے نے کام دیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ بارمی صدی کا کوئی اطالوی یا عرب ملاہ ہوگا جس نے سب سے پہلے کتب نمہ سے کام دیا لیکن وہ کوئی ہو اور کسی سرزمین کا رہنے والا ہو اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ کتب نمہ کی ایجاد تاریخ کا ایک نہائیت ہی اہم واقع ہے اس بارے میں بہت سے افثانیں مشہور ہیں سب سے پرانا یہ کہ چین کے کسی بادشاہ کو حضرت مسیح علیہ السلام سے دوہزار چھین سو چونتیس برس پہلے دشمن سے لڑائی پیش آگئی اتفاق سے فضا میں سخت کوہر پھیل گئی اور کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ فوج کو کس روک چلنے کا حکم دیا جاتا بادشاہ نے ایک ایسی جنگی رات بنوائی جسے جنوبی سمت معلوم ہو سکتی تھی بس اس گاڑی کی رہنمائی میں دشمن پر حملہ کیا گیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ گاڑی مکناتیز کے سول پر بنائی گئی تھی یا اس وقت تک اہلے چین کو مکناتیز کے خاص کا علم ہو چکا تھا لیکن چین میں کتب نما کے وجود کی پہلی شہادت بارہ سو ستانویں ایسیوی میں ملتی ہے چینیوں کے بعد دوسری قومیں بھی کتب نما بنانے کی مدعی ہیں مثلاً عرب، جنانی، اتالوی بگیرا اس کا ذکر پہلی مرتبہ ایک انگریز الگزینڈر نیکم کی کتاب میں ملتا ہے جو بارہ سو سدھی میں لکھی گئی تھی لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ مارکو پولو نے مشرق سفر سے واپسی پر بارہ سو ساٹھ ہی سوی میں یورپ کو کتب نما سے روش ناس کرایا تو صاف ظاہرے کے یہ بات کلتے مدت تک کسی کو مکناتیز کے سصول کا علم نہ تھا کہ کتب نما کی سوی شمار کی طرف رہتی ہے یا جنوب کی طرف جیسا کہ چینیوں نے اپنے صاحب کے لئے مناسب سمجھا اسی طرح کسی کو یہ علم بھی نہ تھا کہ جو گرافیائی کتب شمالی بلکل الگ ہیں گرز کتب نما کی اجاد نے نو انسان کی تاریخ اور نقل و حرکت پر جوسرا ڈالے ان کا اندازہ مشکل ہے افسوس کہ ہم نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا موجد کون تھا اور نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کیوں کا رجاد ہوا